بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائے ہوں انسٹینٹ اوملیٹ کی ریسپی جو کہ بہت ہی سمپل ہے بڑھ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اسے آپ سہری میں بنا سکتے ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ شورٹ ٹائم ہوتا ہے سہری میں اور کچھ بنانا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ یہ اوملیٹ بنا کر کھائیں بہت ہی زبزز بنتا ہے ویدن ٹین منٹ سے ریڈی ہو جاتا ہے بہت ہوتا ہے ضرور پرائی کیجئے گا میں نے یہاں پر ٹو ایگ لیا ہے یہاں پر میں نے ٹو بریڈ لیا ہے بریڈ آپ اپنی نیٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل اسمون میں نے آنیاں لیا ہے ٹو گرین چلی چھوپ کی ہیں کولینڈر لیف چھوپ کی ہیں ون ٹیبل اسپون میں نے ٹومیٹوز لیا ہے یہاں پر میں نے کارٹر ٹیسپون سالت ان کارٹر ٹیسپون بلیک پیپر پاورٹر لیا ہے احمbum چھوپ کیارٹر ٹیسپون بہت ہی فیو انگریجنٹ شامل ہوتے ہیں یہاں پر ٹو گرین چلیز لی ہیں گرین چلیز آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اپنی چوئیس کے اکورڈنگ اور زیادہ سپائز سکھاتے ہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں کوریانڈر لیو لیا ہے میں نے اس کو پہلے ہلکا سا مکس کریں گے کوریانڈر لیا ہے میں نے اپنی چوئیس کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں بہت ہی طرح سے مکس ہو چکا ہے بہت ہی قویٹلی ریڈی ہوتا ہے ہی اوملیٹ بہت ہی زبادہ سکتے ہیں اب میں سب فرائے کرتے ہیں پین میں میں نے آئل شامل کر لیا ہے 2 ٹی بل سپن میں نے آئل شامل کیا یہاں پر اوملیٹ فرائے کیا جائے گا اوملیٹ کا بیٹر میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر میں اسے شامل کروں گی اوملیٹ کو یہاں پر ایملی سپریٹ کیا جائے گا بیکوز یہ 2 ایک کا اوملیٹ ہے اور یہ جب ون سائٹ سے کوک ہو جائے گا تو پھر اسے فولد کیا جائے گا ون سائٹ سے یہ ہو چکا ہے اور اب اسے میں فولڈ کروں گا یہاں پر اس طرح سے دیکھیں دونوں سیٹ سے اسے فولڈ کیا جائے گا آپ فولڈ کیے بینا بھی بنا سکتے ہیں بھر فولڈ کر کے جب بناتے ہیں تو اس کا زبدس فلیور آتا ہے بہت ہی زیادہ یہ دیکھیں اس طرح سے پروپرلی اسے فولڈ کریں گے اور اسے میڈیوم فلیم پر فرائے کیا جاتا ہے بیکاوز یہ لائٹ گولڈن شیٹ کا ریڈی ہو تب ہی یہ زبدس لگتا ہے اور یہاں پر میں سینٹر میں سے اسے کٹ کر دوں گی اسے ٹو پیس میں کٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے فلیپ کریں گے اس طرح سے دیکھیں میں نے اسے کٹ کر لیا ہے اور اب میں اسے فلیپ کر دوں گی یہ دیکھیں کتنا زبدس کا گولڈن شیڈ آیا ہے اور ادر پیس کو بھی اب میں فلیپ کر دوں گی یہ دیکھیں کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے بہت ہی کوکلی ریڈی ہوتا ہے اور بہت ہی یمی بنتا ہے اب یہ ادر سائیڈ ہو جائے گا تو پھر اسے رش آؤٹ کر دیں گے میں میں نے فیو کونٹریٹی میں آئل شامل کر لیا ہے بیکاوز یہاں پر بریٹ کو ٹو سٹ کیا جائے گا سو دیکھ کے یہ کرسپی اور لائٹ گولڈن ہو جائے اوملیٹ کے ساتھ آپ چاہیں تو پراتھا بھی سرپ کر سکتے ہیں آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح سے بھی آپ کو اچھا لگے آپ ایسے کریں اسے ہلکا سا ٹوسٹ کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ ٹوسٹ ہو چکے ہیں اور اب میں نے ریموف کر رہا ہوں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی انسٹرینٹ اوملیٹ جو کہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی زبردست فلیور کا بنتا ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا انسیری میسجیں بنائیں گی تو آپ کو بہت پسند آئے گا آپ کو آج کی ریسپ پسند آئے گی پسند آئے تو میری چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا